موسیقی 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 ایک تو یہ ہے کہ وارٹر پورس سے پانی آتا ہے جو ہی شاک سے پانی آتا ہے وہ پانی اس لیے گندہ ہے کیونکہ جہاں پہ وارٹر پانڈ بنا ہوا ہے اس سے پہلے بھینسے جا کے شاک میں بہتی ہیں اور اس کا گندہ پانی اس وارٹر پانڈ میں آتا ہے جہاں سے شاک سپلہ ہوتا ہے جو بہت ہی گندہ ہوتا ہے پیلی کے لائے نہیں ہے حتیٰ کہ وہ نہاں نکلائے کی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کھلا ہوا پانڈ ہے اس میں دو چار مرتبے ایسا ہوا ہے کہ بردہ کتے یا اور حرام جانورز میں بردہ پائے گئے ہیں یہ سارے لوگوں کو جو کسی نہ کسی زندگی مرحلے پر متاثر کر سکتا ہے اور اس میں خاص طور پر پیٹ کی بیماریاں گردوں کے بیماریاں اور بہت ساری ایسی وبائی امراض وبائی بیماریاں اس کی وجہ سے فیلتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ پانی کوئی پینے کے لائے پر پینے پانی کو پیا جا سکتا ہے یہ جگہ پانی صورت آل آئے اسا ہوتا یہاں تمام اتا ہے خطرناک صورت دکھ جا کرے گیا ہے پیرہاں پانی اسا ہوتا زہری لو آئے انہا پانی میں پائزن تمام گھنواں گھڑ ماں گھڑ نوے سکڑو اسا نے پانی میں پینے پانی میں نوے سکڑو پائزن موجود آئے ہیں اسا ہوتا سبھی اسوہ کی طور پہ کچھ نہ تھی تو تب پینے درور ہیٹ کرتا ہے کی طور پہ کچھ نہ تھی تو تک ہوتا ہے اسے پانی میں سکڑو پوٹ تک ہوتا ہے موسیقی 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 رات بارہ بجے نیند کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں سردی لگتی ہے تب ہم پانی پر جاتی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتی ہے کوئیوں میں گر جاتے ہیں ایسے بہت سے عورتیں ہیں محروم ہو گئے ہیں اس کام سے جو ابھی چل نہیں سکتے ہیں پھر نہیں سکتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ رات کو پانی بنی آتے تھے اور آنکھوں میں اس کی نیند تھے اور ان لوگوں کو پتہ نہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں سب سے پہلے جب میں نے زلہ تاثر دادوں میں کوئی موشن اٹھایا تو وہ یہی تھا کہ جو ہی میں پانی اور جو ہی کہ دینر کا نظام بہت برا ہے اس پہ کوئی توجہ دی جائے جو ہی تعلقہ میں دو ایسے واتر فلٹر پلانٹس لگے ہیں ایک فلٹر پلانٹ جو بی ایچ پی بھی یہاں پہ ملٹائی نیشنل کمپنی ہے جو آئل گیس میں ایکسپلوریشن کر رہی ہے تو جو ہی شہر سے تقریباً تین کلومیٹر شمال کی طرف گاؤں مٹھو لاشاری میں لگایا ہے جو تقریباً میرے حساب سے آٹھ نو سال سے چل رہا ہے اسے اردگرد کے دس گاؤں فائدہ اٹھا رہے ہیں سرجیوں کی موسم میں ایک ہزار سے بارہ سو آدمی پرڈے اسے فائدہ مند ہوتے ہیں اور موسم گرمہ میں سولہ سے ستہرہ سو پرڈے اسے لوگ جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں نائنٹی نائن میں اس کا کام شروع ہوا تھا دو ہزار میں یہ مکمل ہو چکا ہے اس میں بی ایش پی کی لاغت ہے مجھے ٹھیک طرح بھی یاد نہیں ہے کہ کتنی ہے کہ واضح میں بتاؤں کیونکہ دس سال پرانی بات ہو چکی ہے اور دوسرا فلٹر پلانٹ جو ہی تعلقہ میں لگا آل تعلقہ ہیڈ پارٹس میں فلٹر پلانٹ سے لگے تو اس حساب سے جو ہی بے بھی ایک فلٹر پلانٹ لگا اور بظاہر اس کی عمارت کمپلیٹ ہے وارٹر ٹینک کمپلیٹ ہے لیکن اس نے بننے والے دن سے ایک لٹر پانی کا بھی فلٹر کر کے لوگوں کو نہیں دیا ہے اور کروڑوں روپے جو اس پہ لاغت آئی ہے وہ بیکار ہو گئی ہے اور وہ اس منصوبہ بندی کو دیکھ کے منصوبہ کاروں یا پلاننگ کرنے والوں کے عقل پہ یا ان کی دیانت پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے جی کو ہانے ایساں بجیٹ دن داس ہوں جی کو ہانے تیار کرے رہے ہیں انہ میں وزدخامت دیلوکیشن آہی وارٹر سیکٹر جیس ہوتے ہیں جیس ہوتے ہیں وزدخامت ضرورت ہی آئے آئی تفاہن کے یہاں بہتی حیرت تندیت تالکو جو ہی آئے انہ میں ایلوکیشن جیسے آفتا سبھی نیخامت دیکھ فنڈنگ ہیں تالکے چیہے ہیں موسیقی